نمازکار دوستو آپ سب کا ہمارے چینل ٹور انٹرول پہ ہارتھک سواکت ہے آگ کی ویڈیو میں ہوں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ منالی میں آتے ہو تو رتانگ ٹرنک روس کرنے کے بعد آپ کاجہ جہاں لے کے لئے جاتے ہو تو اس میں کیا کیا پرولم آتی ہے کیا کا آپ کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے تو اس کے بارے میں فل انفرومیشن دیں گے ہم بھی یہاں پہ ٹور کرنے کے لئے آئے تھے تو ہم نے رتانگ سے اے پے کلوکسر میں سٹے کیا تھا تو اگر آپ نے کاجہ کو جانا ہے تو کاجہ کا روڈ بہت ہی خراب ہے آف لائن روڈ ہے تو اس کے لئے آپ کو پٹرول ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اگر آپ لے کی طرف چلتے ہیں تو ٹانڈی پٹرول پمپ آتا ہے تو ٹانڈی میں آپ پٹرول اپنا فل کر لیں اور پانچ ساتھ لیٹر ساتھ اپنا کین میں ڈلوالیں ٹانڈی کے بعد آپ کو لے تک جانا ہے تو کوئی دھائی سو کلومیٹر تک آپ کو کوئی بھی پٹرول پمپ نہیں ملے گا اگر آپ منالی سے کاجہ کی طرف جا رہے ہیں تو منالی میں آپ ٹانک فل کروا لیے اور پانچ ساتھ لیٹر کیری کر لیے پھر آپ اگر کاجہ کو جا رہے ہیں تو کاجہ تک آپ کو کوئی پٹرول پمپ نہیں ملے گا تو روڈ بھی اوف لائن ہے وہاں پہ آپ کا موائل کا سگنل بھی نہیں ملے گا اور ساتھ میں آپ پیمنٹ ساتھ میں لے کے چلیں کیش تاں کی اگر آپ کو راستے میں کچھ کھانا پینا یا رہنا ہے تو وہاں پہ پیمنٹ کیش لی جاتے ہیں وہاں پہ آن لائن پیمنٹ ہوتی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ سگنل ہی نہیں ہے تو جی انفرومیشن دینا میرا کام تھا آپ کو باقی پوری ویڈیو میں ہم نے بتا رکھا ہے تو آپ بیڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے آگے کا جو پارٹ ہوگا ہمارا وہ ہوگا کاجہ سے اپنا رتانگ ٹرنل سے کاجہ کی طرف تو کیا کیا روڈ ہے پورا اس کا ویب بتائیں گے اور کہاں رکنا ہے اور کہاں سے آپ کو کیا خریدنا اور نائٹ سٹے کام کرنے ساری ٹیٹیل دیں گے تو بنے رہیے بیڈیو کے ساتھ موسیقی سٹے کام کراشا برو میں ہمیں گے ہم میرے پیٹ بنوید اس کا نام ہے جو کیا نام ہے ماشک خیلی وقت لیکن یہ جب اس آخری پرانگ اوپنے نہیں اگر آپ نمیر پرانے پرانے روڈ سے جانا ہے تو آپ کو پرومٹ بنوانا پڑا گا پرمٹ پڑھون آنے کے بعد آپ اس روڈ سے جا سکتے ہو دو ہوا کرتا تھا پہلے کچھ ٹیم پہلے جب یہ آتول ترنر نہیں بنی تھی تو اس روڈ سے لے کے لیے راستہ بنتا تھا تو اس کے لیے پہلے منالی سے اس ڈی ایم سے پرمیشن لینا پڑتا تھا پھر وہ پرمٹ بنتا تھا تو اس روڈ کو دیے کھولا جاتا تھا ابھی کیا ہے کہ ابھی آپ نے اس روڈ پہ جانا اگر آپ کروس کر کے پھر منالی کی طرف جا رہے ہو تو مگر اس یہاں پہ آپ کو انٹری نہیں ہے اس کے لیے آن لائن آپ کو ریجسٹیشن کروانا پڑے گا پھر آپ انٹری لے کے تو اس روڈ سے آپ روٹانگ ترنر روٹانگ سے جا سکتے ہو ادربائی نہیں تو آپ کو روٹانگ ترنر سے باپس ہی منالی میں جانا پڑے گا جے جا بیو دیکھئے تو ایک ویسٹ ویو ہے اس کیمپ جے راستہ ابھی کاجہ کو گیا کال ہم اس راستے سے جائیں گے تو جے جو گاڑیاں آ رہی ہیں جے پرمٹ لے کے اوپر سے آ رہی ہیں جو ہم آچل کی ٹورسٹ پیکل ہے ان کو کوئی پاس لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آن لائن پرمیشل کی ضرورت نہیں ہے تو جے دیکھئے جے سارے بائکروں کو روک رکھا یہاں پہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ پیدل جائیں اوپر دیکھنے کے لئے اس کو گیتے ہیں رتاہ بہا جی جے اوپر دیکھئے جرنہ دیکھنے کے پیدے ہیں دہا اید ایر ہوتا ہے موسیقی 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 روزگار کے لیے بھی بیسٹ ہے ساید می بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں اپنی پائی کو اور کنوینس لے کے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کا روزگار جام پہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے پرشاہ سن نے شاید ان کے لیے بھی سوچا ہوگا کہ جو لوگ اپنی کنوینس لے کے ہیں وہ ایتری اس کو سٹے کروا دیں لیکن رنٹ بے بھی تھارا اور تھارا تھارا تھارٹی سکھ کلومیٹر کے لیے فائیو تاؤزنڈ نوٹ پوسیل جو پرسن دور سے اتنا پیسہ کرچ کر کے آ رہا ہے اور تھارا اور تھارا آپ ٹون کے لیے تھارٹی سکھ کلومیٹر کے لیے فائیو ساوزنڈ روپیا میرے حساب سے بہت زیادہ ہے اس سے بیٹھ تو یہ سچ پاس ہے اگر پتھانکورٹ سے آپ سچ پاس کے لیے جاتے ہو تو ایک سو دس کلومیٹر میں آپ کو بیس بیس میٹر کی دوار مل جائے گی ہاں ہاں ادھر میرے حساب سے تو وہ آپ کو بیاریل پر چیکنگ کریں گے کوئی ٹول نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو اس سے بیٹھ رہے گی آپ اس ایریا کے آنے کی بجائے اگر آپ پتھانکورٹ سے ڈلو جی اور بھائی سچ پاس وہ بھی کی چار تاریخوں سچ پاس روڈ کھل گیا جو پانگی اور کلار اور لے کو ساتھ جوڑتا ہے مگر اس میں بارہ مینے برف رہتی ہے وہ بیس بیس فٹ کی برف رہتی ہے تھوڑا سا تو گزتا ہے نا جیسے پر سنجب کتنا سوچ کی آتا ہے جی رو پاس تک جائیں گے اور وہاں سے کے لاؤں کے لیے لکھر جائیں گے اس کا جب ایدر آگے پھر پھر پھولیں گے اس کا من تھوڑا سا مانا تھوڑا سا نیکتے ہوتا ہے یہ پرشاشن نے ٹھیک نہیں کیا ہے اس کو منالی ہی کنفرم کر دینا چاہیے کہ وہ آگے تک جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں جی رو پائنٹ تک وہاں سے ایک کیونکہ ہر بندہ کوئی بھی آ رہا ہے اپنی پلاننگ کے حساب سے آگا ہے اگر گورنمنٹ اس کو بتا دے پھر وہ اسی کے حساب سے پلاننگ کر کے آگے کو موب کرے گا صحیح ہے کہ نہیں بلکل صحیح بات ابھی دو بھائی صاحب جہے آتون ٹرنر بننے کے کارنہ آپ کو لے جانے کے لیے کوئی پرمنٹ نہیں لینے پڑتا اگر آپ پہلے جب جہے آتون ٹرنر نہیں بنی تھی تھا آپ کو پہلے سیدھا منالی میں اس ڈی ایم سے پرمیشن لینا پڑتا ایک دن پورا ویسٹ ہوتا تھا جہاں تو آپ آن لائن پرمیشن لے لیتے وہاں پہ جو دلال ہوتے تھے وہ ایک پرمیشن دلوانے کے لیے ہجار جار دو جو آرپیہ لیتے تھے وہ صوبہ لائن میں اگر آپ صوبہ لائن میں لگتے تھے تو دو بھائی اس ڈی ایم وہاں سے نکل جاتا تھا پرمیشن نہیں ملتی تھے بندے دو دو دن وہیں گھپتے تھے اگر ابھی نہیں پہ سانچر کو ادھر جانے دیں گے تو بھرو اس کا تو تھوڑا جا اپریشن تو نیگٹیو پڑے گا جو پلان کر رہے ہیں آپ خود آجا ہوں ابھی جے کوئی ویڈیو کوئی دیکھے گا تو وہ جے ہی سوچے گا کہ ہم پلاننگ نا کریں چلو جو بھی ہے بہت بڑی ہے اب تو مجھے لے رہے ہیں جزارہ کو دیکھو کیاپچر کرو ویڈیو کو آمد اس سائیڈ دکھاو دیکھا دو میں کیسا ہے ایدھر بھی بڑی ہے بہت اچھا view ہے یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے یہاں سے بہت اچھا view ہے روم میں رہنے کے ٹائنک کرنے کے لیے یہ بڑی ہے جے اوپر سے جرنا جوم کر کے دکھاتا ہوں چیلو بھائی سا اس کا چورنگ کرنے کے لیے یہ کچھ ہلکا خلکا کھانے کے لیے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے کی کی ہے بھلا بیچے ایسا ہے رائی رائی ہے حلسی لال مرچ سروں تیلے بھائی وہ بھائی بھائی وہ بندہ دے کہاں گیا ہوا بھائی بھائی ایسا ہے کوکس آ رہا ہاں ہم ہاں لو مطل صرف تراب یہ لو اپنے تینوں وائٹ لگ گئی ہے تو یہ گیا راستہ اورتاں پاس اورت کا جاگہ ہے یہ راستہ گیا ہے چھ گلومیٹر بنجے ہے سلیچے کو لینز روح کو اور ادھول ٹھول آئی راگ کو ہم جہاں رکھیں گے ڈالی ہوم سٹے پورا اینڈ کارنر تو یہاں پہ ہم نے روح لے لی ہے پورا تین یار پھر میں پورا حال ہے وہ بک کر لیا کھانا پینا یہاں پہ ہوگا تو کوکسر بیلی ہوم سٹے پھوائے راگ جہاں پہ رکھیں گے ہم تو کل صبح جلدی نکلیں گے یہاں سے تو نکلیں گے چندر تال ایک کاجہ کی اور تو اس میں کیا کیا کھانے کو ملتا ہے آگے بلوک بناتے ہیں ابھی پٹرول پر ہم شیسو جا رہے ہیں شیسو جا رہے ہیں پٹرول فل کروائیں گے ٹینک اپنے پٹرول 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 تالور چل دیا فون جہاں پہ چلتا نہیں ہے موبائل نیٹ ورکنگ نہیں ہے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس روڈ پہ آتا ہے تو آپ اپنے ساتھ کیس کو جرور رکھیں ابھی ہم کوکسر سے اٹل تانم سیتو اس کے بعد کیا بولتے ہیں تو کیوں گی اگر آپ نے اسے ایریا سے چندردال تیل لے کو اور کاجہ کو جانا ہے تو تیل آپ ٹینکی فل کروائے اور اور پانچ ساتھ لیٹر کی ٹینکی اپنے ساتھ لے کے جائیں کیوں گی آگے نہ آپ کو پٹول پم ملے گا اور نہ ہی آن لائن پیمٹ ہوگی تو جہاں بھی جو بھی پیمٹ ہو رہی ہے ساری اپنی کیش ہی ہو رہی ہے تو بیٹر جے ہے کی سنگنل نہ ہونے کی وجہ سے کارنے آپ کو دکت ہو سکتی ہے اس وجہ سے آپ جے میں کیش لے کے چلے اگر آپ منالی رتانگ سے ہو کے لے کی طرف جاتے ہیں تو یہ راستے میں آپ کو لے میں کوئی پرشانی نہیں ملے گا مگر کچھ ایریا میں ہو سکتا کہ سگنل نہ ہو تو آپ سوچیں کہ ہم پیٹی ایم کر دیں گوگل پیمٹ کر دیں کیش نہ بھی لے کے آ تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے پیسہ جیب میں ساتھ میں دس پندرہ یار پی آپ اگر لے کے ٹور کے لیے آ رہے ہیں تو دس پندرہ یار پی اپنی جیب میں کیش لے کے آئے تاں کہ اگر اون لائن پیمنٹ نہیں ہو رہی تو آپ اپنے کیش دے کے پیمنٹ کر سکتے ہو ڈیو آف دس پیٹی پیلی جے آئے ہیں ہم تیل لینے کے لیے روتانگ ٹرنل سے آگے کہیں پمپ پہ آئے تو تیل ختم ابھی بلیک میں لے رہے ہیں جے منالی لے ہائی وے پہ ہیں ہم جہاں سے ابھی ہم نے بیس کلومیٹر واپس کچھانا ہے کوئی پٹولپاپ نہیں ہے اگر لے جہاں کاجہ پہ جا رہے ہو ہم سے کم دس لیٹر کی گھنیاں اپنے ساتھ کیاری کر کے چلیں لوگیں ٹوریسٹ اتنا ہے پٹولپاپ پہ اوپر بڑکار بھی نہیں ہے دیکھیں دیکھیں یہ سامنے آپ کیا بڑیاں موسم ہے آئے تو یہ لوگوں کے کھیت نیچے یہ راکٹنگ کے لیے ریور دیکھیں یہ تیریہ بڑیاں گریڈ ایریہ ہا 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 ہا